بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اگرامی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں کس قدر غستاخی کی گئی ہے آپ پہلے اس ملعون کی ویڈیو دیکھئے ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن نفان غزوہو تمہیں بھاگے تھے 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 فرار جملہ فرار ہے فرار وہی نا عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ اچھا فرار عربی بھاگے تھے مسant کو ترجمہ کیا کروں تو فرار بھاگے نہیں ہوگا نا بھاگے تھے تشریف لے گئے تھے تشریف لے گئے وہ تشریف لکھائی نہیں اتے گئے وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی عبارت پڑھ دے انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا یہ تشریف جثمنوں کی طرف کی تھی یہ غلط بات ہے میں قرآن سے بڑھاتا ہوں یہ کس کو کہہ رہے حضرت انگرامی آپ نے سن لیا یہ یاسین رافزی برلوی اس کا تعلق مسلک برلویہ سے ہے یہ اپنا تعلق منحاج العربیہ سے بتاتا ہے مسلک برلویہ سے اس نے اپنے آپ کو منسلک بتایا ہے یہ کس قدر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے ہے یہ پاکستان ملک کا واشندہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بھاگنے کا گویا یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان غزوہ احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے العیات باللہ جبکہ حدیث پاک کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی لیکن اس طرح سے الفاظ ان کی شان میں استعمال کرنا بھاگنے کا نعوذ باللہ چونکہ وہ صحابی رسول ہے جلیل و قدر صحابی ہیں خلیفہ راشد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے دنیا کے اندر جنتی ہونے کا تو یہ صحابہ کے متعلق اس نے اس قدر نازبہ الفاظ استعمال کیے نامناسب جملہ اس نے کہا گستاخی بھرا الفاظ اس نے استعمال کیا ہے جو قابل برداشت نہیں ہے کسی بھی مسلمانوں کے لئے کیونکہ ہم حدیث پاک کے اندر اگر نظر دوڑائیں گے تو صحیح بخاری کتاب المناقب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیث پاک موجود ہے روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کا ایک نامعلوم شخص ان کے پاس آیا اور ان سے سوال کرنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزلہ احد میں پیشے رہ گئے تھے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا جی ہاں ایسا ہی ہے پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ غزوہ بدر میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے پھر اس کے زبان سے اس شخص کے زبان سے اچانک یہ نکل گئے اللہ اکبر تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ اس میں تعجب والی کیا بات ہے آؤ میں تمہیں اس کی وجہ بتا ہوں کہ ان تینوں سوال جو تم نے کیا ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ آخر وہ کیوں پیچھے رہ گئے وہ کیوں شریک نہیں ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزوہ احد میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں اس حرکت کے اوپر اللہ نے معافی کا اعلان بھی کیا ہے پھر انہوں نے حضرت ابن عمر نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا فَأَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کی مغفرت کر دیا ہے اللہ نے قرآن میں بھی آیت نازل فرمائی فَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو معاف کر دیا یہ نمبر دو غزوہ بدر میں وہ شریک کیوں نہیں ہو سکے کیونکہ آپ علیہ السلام کی صاحب زادی ان کے نکاح میں تھی اور وہ بیمار تھی آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا تھا کہ عثمان اگر تم بیمار کے پاس ٹھہرو گے بیمار کی عیادت میں رہو گے تو تمہیں اتنہ ہی ثواب ملے گا اتنہ ہی عجر ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والوں کو ملنے والا ہے اور مالِ غنیمت میں سے حصہ بھی دیا جائے گا آپ علیہ السلام نے ان کو وہی حیرنے کا حکم دیا پھر بعد میں ان کو بدری صحابہ میں شامل کر دیا تھا اسی طرح بیعتِ رزوان میں وہ شریک نہیں تھے چونکہ آپ علیہ السلام نے خود انہیں مکہ بھیجا تھا لوگوں سے باتچیت کرنے کے لئے اسی وجہ سے وہ بیعتِ رزوان جب ہو رہی تھی تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود نہیں تھے کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو کسی کام سے بھیجا تھا اسی وجہ سے جب ان کی شہادت کی خبر ملی جھوٹی خبر ملی گرچہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے اس وقت تو آپ علیہ السلام چونکہ علیم الغیب تو ہے نہیں ان کو پتا نہیں چلا انہوں نے اس خبر کو یقین جان لیا اور ان کی طرف سے انہوں نے بیعت کر لی آپ علیہ السلام تو اسلام نے اپنا دایا ہاتھ اٹھایا اور اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں تو یہ یہ وجوہ ہاتھ تھی ان کے شریک نہ ہونے کی ان کے پیچھے رہ جانے کی تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معاذ اللہ جہاد سے بھاگ گئے جہاد کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا چونکہ وہ صحابی رسول کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابی رسول جتنے بھی ہے تمام کے تمام آپ علیہ السلام پر اللہ اس کے رسول پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اپنی جان پر بازی کھیل جاتے ہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو چاہے توفان ہو چاہے آندی ہو چاہے ان کی طبیعت ناساز ہو لیکن جب اعلان جہاد ہوتا ہے جب آپ علیہ السلام ندہ لگاتے ہیں پکار لگاتے ہیں تو تمام کے تمام صحابہ اکرام اس وقت اپنی جان حاضر کر دیتے اپنی جان پیش کر دیتے تو حضرت عثمان تو وہ صحابی ہے جن کو زنورین کہا گیا یعنی دو نور والے دو دو صحاب زادی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی آپ علیہ السلام کے دو صحاب زادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا آپ علیہ السلام نے دنیا کے اندر ان کو بشارت دی جنت کی بشارت دی محترم ناظرین اگرامی یاسین رافزی اس نے جب ویس ربانی کے پوڈکاسٹ کے اندر جب انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کا تذکرہ کیا تو بڑے ڈھیٹ انداز میں تذکرہ کیا بڑے ہی غضبناک انداز میں اور سخت لہجے میں ان کا ذکر کیا ہے اور لفظ بھاگنے کا استعمال کیا جب وہاں کے لوگوں نے دوسرے حضرات نے ان کو نکیر کی ان کو تنبیح کرنے کی خوشش کی کہ آپ نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا آپ فرار کا لفظ استعمال کیجئے تب بھی یہ نالائق یہ خبیص یہ ملعون یہ رافزی یہ شیعہ اپنے الفاظ چینج کرنے پر تیار نہیں پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان تشریف لے گئے کہاں دشمنوں کی طرف دشمنوں کی طرف اگر تشریف لے جاتے تو اللہ تبارک و تعالی کیا ان کے لئے معافی کا اعلان کرتے تو یہ معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ایسے لفظ کا استعمال کرے ان کے ساتھ ایسا رویہ استعمال کرے ایسے جملے کا استعمال کرے چونکہ الفاظ کے چناؤں بھی کچھ ہوا کرتے ہیں گھر سے حدیث پاک کے اندر فرار کا لفظ آیا ہوا ہے اور یہ جو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث در حقیقت آپ علیہ السلام کی زبانی ارشاد نہیں ہے یہ حدیث آپ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں یہ تو مصر کا وہ شخص اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے آپس کی باتیں ہیں ان دونوں کی گفتگو ہے تو اسے حجت نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ بھاگ ہی گئے تھے انہوں نے فرار کا لفظ اسے اعمال کیا ہے تو ہر جگہ فرار کا ترجمہ بھاگنا ہی کریں ایسا نہیں ہے چونکہ جس شخصیت کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں تو شخصیت کے حساب سے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے موقع محل اور رتبہ مقام شان یہ سب دیکھتے ہوئے یہ الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے ہم اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے یا پھر وہ جہاد میں شریک نہ ہو پائے تھے یہ کتنے اچھے الفاظ کا استعمال ہے لیکن اگر ہم اس جگہ پر بھاگنے کا لفظ استعمال کریں بھاگوڑا کا لفظ استعمال کریں اور دشمن کی طرف تشریف لے جانے کا لفظ استعمال کریں تو اس سے بڑا تو اس سے بڑا غصداخ اہلِ اسلام کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی نہیں ہے چنانچہ ابنِ تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم صحابہِ کرام کے متعلق ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے متعلق زبان درازی کریں ان کے معاملات کو لے کر تانو تشنیہ کریں اہلِ سنت والجماعت کا یہ مزاج نہیں ہے نہ ہم اس قابل ہیں کہ ان کے متعلق کوئی زبان درازی سے کام لے تو میں گزارش کروں گا بریلوی علماء سے کہ اگر آپ اس کو اپنی جماعت کا ایک فرد واحد سمجھتے ہیں تو اس سے لا تعلقی اور برات کا اعلان کریں میں جتنے بڑے بڑے بریلوی علماء ہیں خطابہ ہیں اور رہنما ہے جو ہر وقت اہلِ حق علماء حق علماء دیوبند کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے متعلق کفر کا فتوہ دیا کرتے ہیں آج باری آگئی ہے آپ کی جماعت کے ایک فرد واحد کی اس کے اوپر بھی اپنی زبان کو کھلیں اپنی رائے کو پیش کریں اگر آپ اس کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کا فریضہ بنتا ہے اپنے اپنے پلٹ فارم سے اس کا اظہار کریں اس چیز کا اظہار کریں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے قائل ہیں ہم ان کے خلیفہ سوم ہونے کے قائل ہیں یہ اعلان ہونا چاہیے آپ کے پلٹ فارم سے جتنے بھی بڑے بڑے دعوت اسلامی کے رہنما ہیں ان سب کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے متعلق زبان تو اس کے متعلق اپنی زبان کھولیں اور اس جاہل پر یاسین الرافظی پر ایسا کوئی فتوہ لگائیں اور اپنی جماعت سے اس کو خارج کریں کیونکہ اس نے قرآن کریم کا انکار کیا حضرت عثمان ابن عفان کے شان میں اس نے توہین کیا آج اس نے حضرت عثمان ابن عفان کے متعلق کہا کل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق بھی یہ زبان اپنی کھولے گا حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کریں اور ایکشن لیں کیونکہ دن بدن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے لوگ صحابہ اکرام پر اپنی زبانیں کھولنے لگے ہیں دو چار اردو کی کتابیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو مناظر اسلام سمجھتے ہیں دو چار کتابیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سمام کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو صحابہ اکرام سے عقیدت محبت کرنے کی توفیق تا فرمائے وما علينا اللہ البلاو